اسلام علیکم ناظرین پانچ بڑے اداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم اب عمران خان کو مزید نہیں روک سکتے اب ہم سے خان نہیں رک رہا اب خان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ کرنا ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ اب خان کے جتنے بھی امیدوار ہیں ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہونا شروع ہو گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ سینڈ سے قرارداد بھی منظور ہو رہی ہے کہ الیکشن ملت بھی کروائے جائیں یہی وجہ ہے کہ اب جناب خان کے ساتھ بیٹھ کر بات ہونا شروع ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ایک کالم لکھا گیا ہے کالم اس صحافی کی طرف سے لکھا گیا ہے تہلکہ خیز تفصیلات ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے صحافی کے بارے میں کہ یہ پرو نون لیگ ہے اور جس طرح سے ان کو نون لیگ کہتی ہے اسی طرح یہ کرتے ہیں جی ہاں وہ کالم لکھا گیا ہے کہ امران خان کے بارے میں اس کالم میں جو بات ہوئی ہے وہ الیکشن کے بارے میں ہوئی ہے اور اس جو الیکشن میں کیا ہوگا اور پھر امران خان کیا کرنے جا رہے ہیں کیا وہ باہر آئیں گے یا پھر نہیں آئیں گے کیا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اگر ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اور کالم لکھنے والا جو لکھاری ہے وہ ناظرین اکرام آپ کو بتائیں کہ اس وقت طریقہ انصاف کے لیے اس کالم میں بڑی خوشخبری لے کر آیا ہے خوشخبریاں بلکہ لے کر آیا ہے اور میں یہ اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ایسا لکھاری ایک ایسا کالم نگار جو پی ٹی آئی کے خلاف تو بات کر سکتا ہے لیکن نون لکھ کے خلاف نہیں کر سکتا وہی لکھاری وہی کالم نگار جو نواز شریف کو لے کر جب آیا گیا تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ وزیراعظم کے طور پر ان کو دکھایا ہے جب نواز شریف لندن سے آئے استقبال کیا گیا تو کہا گیا یہ نواز شریف نہیں بلکہ وزیراعظم میں پاکستان آ رہا ہے دوہزار چوبیس کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں یہ وزیراعظم بن رہے ہیں یعنی لندن پلان کی وہ پوری پوری وہ کاپی کر رہے تھے اور لندن پلان پورا وہ ہوتا ہوا دکھا بھی رہے تھے اور وطا بھی رہے تھے وہی ایک ایسا کالم نگار ہے اس کے بارے میں ناظرین میں نے آپ کو اسی ویڈیو میں بتا رہا ہے تو بڑھتی ہیں جی اگر جو دوست ہمارے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں کیونکہ میرے پاس جو تفصیلات ہیں بہت ہی امپورٹن ہیں بہت ہی اہم ہیں اور یہ کالم اس کے کچھ اہم نکات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے جو خبر دی گئی ہے اس کے اندر کیا جلتھل پھیر دے گا اور کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن میں بہت بڑا سرپرائز دینے جاری ہے پلان اے پلان بی پلان سی پلان ڈی کیا ہے اور خان اب کیا کرنے جارہا ہے اور کون کون سے بڑے ادارے ہیں جنہوں نے ہاتھ کڑے کر دیئے ہیں پانچ سے چار ایسے ادارے ہیں جو کہتے ہیں کہ اب ہم خان کو نہیں روک سکتے اب ہم خان کو مزید اس کے آگے کوئی ہرڈلز نہیں پیش کر سکتے تو اس سے پہلے ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ایک کالم تو کل لکھا گیا لیکن اس سے پہلے وہ لکھ چکا ہے والسٹریٹ جنرل لکھ چکا ہے وہ اس کے اوپر بات کر چکا ہے کہ عمران خان کو نہیں روک سکتے عمران خان کو اگر روکتے ہیں تو وہ اور مضبوط ہو جائے گا لیکن عمران خان تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامی اگر پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو اسلامی سوچ رکھنے والا ایک لیڈر ہے یہ تو پاکستان میں اگر ان کی دوبارہ حکومت آتی ہے تو پھر یہ اسلامی نظام نافذ کر سکتا ہے یعنی اس طرح کی باتیں والسٹریٹ جنرل نے لکھی تھی اور پھر اس میں ایک آرٹیکل چھپا تھا آر سے کچھ دن پہلے انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا تھا اگر خان کی حکومت دوبارہ آتی ہے تو یہ جناب آئی ایم ایف ان کو دوبارہ کرزہ نہیں دے گا کیونکہ اسلامی سوچ ہے پھر بڑا یہ انٹی امریکہ بھی اس کو کہا جاتا ہے یعنی اس طرح کے کولم بھی لکھوائے گئے لکھے گئے اور پھر یہ ایک محول بنانے کی کوشش کی گئی خان کے خلاف لیکن جی پانچ بڑے جو ادارے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جنہوں نے ہاتھ کڑے کر دیئے ہیں آپ نے پتا ہے کہ الیکشن کمیشن نمبر ون الیکشن کمیشن جس طرح سے ایک پارٹی بن کر طریقہ انصاف کے خلاف ابرا ہے وہ تاریخ میں آج تک نہیں دیکھا کسی نے بھی میں نے جب سے ہورٹ سنبھالی یہ ہمارے بڑے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جب سے پچھتر سالہ تاریخ میں آج تک اس طرح کے الیکشن ہوتا ہوا ہم نے نہیں دیکھا یعنی الیکشن کمیشن خود ایک فریق بنا ہوا ایک پارٹی بنا ہوا ہے کاغذات نامزدگی مسترد کروا رہا ہے پارٹی کے اوپر کس طرح سے کیس کر رہا ہے تو ہی نے الیکشن کمیشن لگائی جا رہی ہے ایک پارٹی کے لیڈر کے اوپر یعنی یہاں تک یہاں تک وہ پہنچ چکا ہے اور یہ ادارہ یعنی الیکشن کمیشن بھی اس سٹیج پر پہنچ چکا ہے اب الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں ہون ساڑے کو کچھ نہیں ہونا ہون تسی سنبھالو تسی جانو تے خان جانے یعنی الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم کہاں کہاں تک جائیں گے ہم کیا کیا کریں گے ہم کرتے ہیں ہمارے آروز کرتے ہیں اب وہ جا کے ٹریبیونل میں جاتا ہے فیصلہ وہڑا کے رکھ دیتے ہیں منظور کر لیتے ہیں اور نمبر ٹو دوسرا جو بڑا ادارہ ہے ناظرین اکرام وہ افسر شاہی ہے پاکستان کی بیوروکریسی ہے پاکستان کی بیوروکریسی نے جس طرح سے زور لگا لیا ہے جس طرح سے جکر نے کی کوشش کیا پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو لیکن وہ قابو میں نہیں آ رہے کیونکہ پاکستان کے اندر ایک اس وقت بہت بڑی جو تعداد ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کی ہے اور تحریک انصاف کے حق میں ہے اور نمبر تھری آپ کو پتا ہے کہ تیسرا بڑا ادارہ پولیس ہے ناظرین اکرام پولیس نے وہ وہ کام کیے نگرانوں کی مدد سے وہ وہ کام کیے جو ان کو حکم ہوتا تھا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کس طرح سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا کس طرح لوگوں کو مارا گیا کس طرح سے لوگوں کی عزتیں لوٹی گئیں کس طرح سے ایک سیاسی کیس بنائے گئے لوگوں کو اغواہ کیا گیا پولیس نے وہ کام کیا جو وہ نہیں کر سکتی جو اس کے اختیار میں نہیں تھا لیکن اس نے وہ کر کے دنیا کو دکھایا اور پھر آخر میں آ کے اب پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ ساڑے ہفتوں گل نکل گئی ہے اب پی سمالو اب پولیس کے ہاتھ سے بھی گیم نکل گئی ہے کیونکہ عوام کو پتا چل چکا ہے اب لوگ اس کے اوپر آواز اٹھانا شروع ہو چکی ہیں تو ناظرین اکرام عدالت عدلیہ پاکستان کی عدلیہ آپ دیکھیں کہ نہیں سنبھالی جا رہی ہے اب عدلیہ کو کتنا آپ مینج کر سکتے ہیں کتنا کر سکتے ہیں مینج آپ دیکھیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ابراہیم خان بڑے بڑے فیصلے دے رہے ہیں چاہے آپ کو قاضی سے کوئی امید نہیں ہے سپریم کورٹ سے کوئی اچھے فیصلے کی امید نہیں ہے طریقہ انصاف کو کیونکہ عدم اعتماد کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور کل انہوں نے عدم اعتماد کر بھی دی ہے شیرفزل مروض صاحب نے تو ایک طرف آپ دیکھیں کہ عدلیہ نے بھی ہاتھ کڑے کر دی ہیں کہ ایک عدلیہ ایک عدالت پشاور ہائی کورٹ لہور ہائی کورٹ طریقہ انصاف کے حق میں فیصلے دے رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ یا پھر سپریم کورٹ اگر نہیں بھی دے رہی تو یہ چیزیں مینج نہیں ہو رہی کچھ عدالتیں بھی بٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو ناظرین اکرام میڈیا اب آپ دیکھیں کہ ایک ادارہ میڈیا کا بھی ہے مین سری میڈیا میں جیسے کوشش کی گئی ذین سازی کرنے کے لیے تحریک انصاف کے خلاف ایک کمپین چلائی گئی کس طرح سے عمران خان کو جناب غدار ڈکلیئر نو مہین کے واقعات میں پھر اس کے بعد نواز شریف کو جب لے کر آئے وزیراعظم کے طور پر دکھایا گیا عدلیا نے پورا اس نے میڈیا نے پورا زور لگایا کہ تحریک انصاف کو ایک تو الیکشن میں نہیں آنے دیں گے اور نمبر ٹو ان کو غدار ڈکلیئر کرنائیں گے اور پھر یہ جناب بہت بڑے دہشتگرد ہیں پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کوشش کی لیکن میڈیا کی یہ کمپین بھی کوڑے دان میں چلی گئی عردی کی ٹوکری میں چلی گئی ہے کیونکہ لوگ نہیں مان رہے لوگ نہیں مان رہے اور جس کی وجہ سے اب میڈیا بھی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اب ہم کہاں تک جائیں گے لوگ ہمیں دیکھ ہی نہیں رہے ہماری ویورشپ گر گئی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے جو ٹائگرز ہیں وہ پڑے لکھے نوجوان ٹائگرز ہیں پاپاکستان میں جو ینگ سٹرز کی آپ کو نوجوانوں کی تعداد ناظرین پتا ہے نا کہ سب سے زیادہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ٹویٹر ہو یا فیس بوک ہو سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اب یہ جو چار پانچ میں اداروں کے نام آپ کے سامنے ناظرین اکرام رکھے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وال سٹریٹ جنرل نے جس طرح سے کالم لکھا پھر دی اکانومسٹ میں آرٹیکل چھپا لیکن خان کے خلاف اتنی زیادہ مہم کرنے کے باوجود بھی سب ہار گئے ہیں لیکن خان کابو میں نہیں آرہا اب اسی کے اوپر اسی سنیریو کو دیکھتے ہوئے اسی منظر کو دیکھتے ہوئے کیا ہی منظر کا شکی ہے اور بہت ہی بڑے کالم نگار ہیں پاکستان کی صحافت میں ایک بڑا نام ہے لیکن یہ آج کل تو نون لیک کے حق میں کالم لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں تحریک انصاف کے خلاف زہر اگلتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن جناب آج انہوں نے جو کالم لکھا ہے پاکستان تحریک انصاف بالوں کے لیے تو خوش خبری ہے اس میں اور ان کی کچھ ایک نکات ہے میرے پاس وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سوہیل وڑاہ صاحب سینئر صحافی ہیں اور انہوں نے آج جو کالم لکھا ہے اس میں کیا ہی خوبصورت لائن لکھی ہے انہوں نے کہا ہے میں آپ کے سامنے ناظرین اکرام یہ رکھ دیتا ہوں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ سیاسی موسم محکمہ موسمیات کے کنٹرول میں ہے بھی اور نہیں بھی محکمہ موسمیات کس کو کہہ رہے ہیں آپ سمجھ دا رہے ہیں اگر تو سب کچھ قدرتی حالات پر چھوڑ دیا جائے تو عمرانی برسات یہ سنیے گا عمرانی برسات جل تھل کر سکتی ہے لیکن اگر محکمہ نے موسم کو مسنوی کنٹرول میں رکھا تو پھر نتائج بھی من مرضی کے ہوں گے یہ ہیں جی سوہیل وڑائچ یہ پورے کالم کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ جو اس کا خلاصہ ہوتا ہے اس کی جو تھیم ہوتی ہے اس کی جو مین چیز ہے وہ میں نے نکال کے آپ کے سامنے ناظرین اکرام رکھی ہے کہ سوہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ جو ان کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اگر کیا بھی تو کتنا کریں گے اگر آپ ویسے چھوڑ دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی الیکشن لڑ لیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف یہ اشارہ ہے فری اینڈ فیئر اور اگر آپ صاف اور شفاف الیکشن کرواتے ہیں تو پھر بھائی جان یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جل تل پھیر دے گی پاکستان تحریک انصاف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کلین سویپ کر دے گی اور پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آ جائے گی عمران خان نے جو کل دھمکی لگائی تھی الیکشن کمیشن کے آرکان کو وہ سچی ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ میں آپ کے اوپر آرٹیکل سکس لگاؤں گا ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جس کی جناب انہوں نے یہ پیش گوئی کر دی ہے سوہیل بڑائی صاحب نے ناظرین آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ